بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو نیا مینہ شروع ہو گیا ہے آج یہ کم دسمبر ہے تو راشن کی مد میں چند مستقل فیملیز جو مستق بھی ہیں ان تک جو مہدہ امداد پہنچاتے ہیں ہر مہینے تو آج جا رہا ہوں میں وہیں پر تو آج آپ کو کچھ نیچرل دیکھنے کو ملے گا وہ ریوکارڈنگ نہیں جنگی میں مستقل ہلپ کرتا ہوں تو کیونکہ ایک بار دکھا چکا ہوں آپ کو وہ دکھانے کو ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ پیکٹس تیار کار لیا ہے اب جوہنے سے میں رکھ رہا ہوں پاس مختلف گاؤں سے گزریں گے ان کے نیچرل ویوز دیکھنے کو بھی لیں گے آپ کو تو چلیے شروع کرتے ہیں نہیں ایک منٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائے کومنٹ شیئر ضرور کیجئے اور سبسکرار تو اور بھی ضرور کرنے جی اوکے یہ مجھے دے دوں anych تم жизنے بم مصدر جوال 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 موسیقی جیتو ویورز میں یہاں سے گزر رہا تھا مجھے بہت خوبصورت جگہ لگی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں برسیم کا گھاس ہے اور بلکل بہت بڑے باگ کے بیچوں بیچ میں سے خوبصورت جگہ گزر رہی ہے مجھے بہت اچھا لگا دو منٹ میں یہاں پر رکھا ہوں دس منٹ کے لیے تو سوچا آپ سے بھی شیئر کر لوں اچھا جی تو اس وقت ہم بہت ہی نایاب شخصیت کے پاس موجود ہیں ان کے پاس جوہنا بہت ہی قیمتی نادر پھلدار اور پھولدار پودے موجود ہیں تو وہاں پودے بہت سارے امرود ہیں امرود کے لئے بار کون سے ہے امرود امرود بھی کون سے ہوا زبردست زبردست اچھا یہ کون سے نسل کا ہے یہ بے نظیر ہے اور رمضانیان لو نسل ہیں امرود ہیں بے نظیر ہے وہ بہت مٹھا ہے جرا رمضانیان لمبا ہے باقی تھوڑا فکات رہا ہے زبردست یہ جو آئے یہ بے نظیر ہے صحیح زبردست اصل میں اس وجہ سے ہم آئے ہیں ان کے پاس کہ کوئی نادر کی قیمتی پودا حاصل کر سکیں کیونکہ ہمارے ایک ویور سے ان نے کہا کہ ہمارے نام کا آپ اپنے گھر میں پودا لگئے ہیں تو اسی مجھے نام بھول گیا ہے تو اگر وہ دیکھیں تو یہ ان کا پودا لگیا ہے بہت شکریہ جی آپ کا نام عبدالقادر ہے عبدالقادر صاحب ان کا نام ہے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ان کے ساتھ کبھی محفل جمائیں گے اور آپ کو بھی ان سے ملائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ازنا بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ پودا ہے یہ آپ سنے کے بہت نایاب ہے اور بہت نادرکنی ہے یہ ہائیبریٹ بھی جائے اچھا تازہ ہاں بھی پھلے ہوئے ہیں جو ہائیبریٹ نہیں آئے بل 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 بے کی تھے ہی پھلے وڈے وڈے پھلے ہوڈی ٹھے نہیں کیا نا بہلا باقی کیا ہائیبریٹ نہ تھا صحیح صحیح اچھا اچھا جی بڑی اچھا یار ایک دس آئی جوتی چاہیے ابھی آپ کو دیا تو ہے ابھی آپ کو اللہ دے گا دو تین تو بیٹے ہیں آپ کے بیٹے لگ دیں نا بابا نا بابا اچھا ایک کام چاہیے کرنا ہے ٹھیک ہے ایک پورونا ہے وڈا کٹنا ہے پانی ساتھ میٹی دے یعنی کہ پور دباؤ پریشر نل پور دباؤ پریشر نل نا اے میٹی یہ دو دو یہ رنکی ہیں میرا موسیقا ہے موسیقا ہے ہمیں وہاں بہتے ہیں ماشاء اللہ جی اب یہ جانے بلکلو کر لیا گیا جی جا جی اور میں نے کھڑی پالی یہاں خرچی نہیں ندمی دے ہونے تھوڑا گڑا ہون کو تا دیتے کر کپڑی دے پیسے کیا جانتی ہے کیا جانتی ہے آری نسرین آردو ہی کھڑی ہی آرہ سمیل آجا آجا جی پالی ہوندہ کھڑی کھڑی ندمی ملتا ہے کہ جوڑے دا کپڑے دا دیتے کرنے سے میں جولا ہوں یار لابا میں کو وہاں میں اور دوہ 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 دنگا کیوں جو انتاک رکھیں لگے کیوں کیمٹی پوزائے ترزائے ناچے سالماں سے آہ چھئی تری ایک اے رمبا ہی پیاو دیں گھار رمبا کین چٹیو کٹو پا مماں اے ترم بے پاس کو دیکیو بہتا ہے الحمدللہ جولا با جو ہے اوہ ہین سوکریہ بہتا ہے بہتا ہے ڈاڈھی پیا پڑ دیں گھے ٹھہتا نا ٹھہتا نہیں ٹھہا ٹھہا ہدا کر چمپاہس ودا اے جڈا کرے ایکاں اے جہاں کھاں 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 میں یہاں یہاں میں یہاں پان لہی لو لولو تراتا ہے لولو تراتا ہے امرووت ہے وہاں ایج ہے کوئی دانا کدرتے وہاں گوست ہے وہاں میرا پیوما اوہ ناہی جرے تُسا اچھا والا جرے لوکیں دے کھڑن ودے کئی پھلے کھڑن ودے کھڑن ودے چھوڑی ہوسی دہمیں میکو پاتے ہی واسکتا آ پایاں بیاں 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 چا چا معنی اکھلو دو دا مولا بچ دا بیاں اگر کھڑی اپنی آنوا پینگ کھڑی ہو دی پیچھ آدیا چا چا بیاں اچھا اگر کھڑی دے چا کو اللہ پوٹ دے مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ ایسا اچھا گزرے گا بعض وقت انسان جو پلان کر کے جاتا ہے اس سے کہیں بہتر ہو جاتا ہے تو بہت ہی کچھ انٹرسٹنگ لوگ ملے آج جب میں دینے جاتا ہوں لوگوں کو ہلپ ہر مہینے تو تین سے چار گاؤں گھومنے کا موقع ملتا ہے تو بہت سے لوگوں سے گپ شپ ہوتی ہے کوئی تبادلہ خیال ہوتا ہے مختلف موضوعات پر تو آج انکر لابدلو قادر ملے بہت ہی دلچاسو شخصیات اور بہت سے راز سے واقف ہیں وہ سندھ کے حساب سے وہ انہیں زندگی سندھ میں گزاری ہے تو انشاءاللہ بہت جالد ان کے ساتھ ایک تفصیلی محفل جمائیں گے اور آپ کو بھی ان سے شیئر کریں گے یہ چیزیں سارے چیزیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کرنا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایک آن بہت ضروری ہے دوستو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں